آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیپ چانڈیو ٹی وی اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہم اکاسی اکتر پر میسج کے ذریعے احساس کفارت پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے یہ اہم ویڈیو ہے اس میں آپ کو اس کے حوالے سے تمام معلومات دی جائیں گی وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے سماجی تحفظ خاتمہ غربت اور چیئر پرسن احساس پروگرام ڈاکٹر سانیہ نشتر اس حوالے سے آپ کو بتائیں گی کہ کیا ہم اکاسی اکتر پر ایس ایم ایس کے ذریعے احساس کفارت پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں حوال یہ ہوتا ہے کہ کیا احساس کفارت پروگرام میں اکاسی اکتر ایس ایم ایس سروس کے ذریعے شمولیت ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکاسی اکتر کی جو ایس ایم ایس کیم تھی وہ صرف احساس ایم ارجنسی کیش کے لیے کرونا وائرس کے تناظر میں لائی گئی تھی یہ سہولت احساس کفارت پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اس وقت نہیں ہے احساس کفارت پروگرام میں صرف سروے یا ریجسٹریشن ڈیسک کے ذریعے ہی شمولیت ہو سکتی ہے احساس نئے پاکستان کا حریب دوست پروگرام سبسکر کریں سبسکر کریں